اسلام علیکم کرک پاکستانی یوٹیوب چینل میں خوشاندید میں ہوں آپ کا ہوسٹ وکار خان جیسے کہ آپ سب کو پتا تھا کہ پی سی بھی نے کہا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے فوراں کوچھ آئے گا اور یہ ہی ہوا کہ نیوزی لینڈ کا جو کوچھ ہے بریڈ برن جس کو شاید افریدی نے ایک اور میں ستائیس رن مارے تھے ابھی آپ دیکھئے گی اس کا ویڈیو شارجہ میں جب افریدی نے آؤسٹینڈنگ ایننگز کھیلی تھی اس میں چھکوں کی برسات کر دی تھی یہ جو بڑھا پاکستان کا کوچھ بننے جا رہا ہے آپ کو یہی ملا تھا نو سال بعد اس نے کرکٹ میں واپسی کی تھی اس نے انیس سو نوے میں ٹیسٹ ڈیبیو کیا تھا کراچی میں جاں وکار یونیس نے آؤسٹینڈنگ بولی کی تھی اور یہ آف سپنر تھا اس نے رمیز راجہ کو آؤٹ کیا تھا تو یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پی سی بی کا جو چیئرمین نجم شیٹی اس سے پہلے رمیز راجہ یعنی رمیز راجہ کو آؤٹ کیا بولڈ کیا نجم شیٹی نے اور رمیز راجہ کو ایک جس نے ریپلیس کیا ہے اس نے بھی اس کو آؤٹ کر دیا یعنی بریڈ برن نے رمیز آجہ کو آؤٹ کیا ہوا ہے ونڈے ڈیبیو میں بریڈ برن نے سعید انور کو بھی آؤٹ کیا ہوا ہے اور سلیم ملے کو بھی آؤٹ کیا ہوا ہے اپنی آف سپن سے اس کے بعد یہ 1992 کے بعد یہ اس نے کرکٹ جو تھی وہ چھوڑ دی تھی کیونکہ اس کو نیوزی لینڈ والے اسیپٹ نہیں کر رہتے ہیں اس کا قط بڑا تھا وہ اس لیول کا تھا ہی نہیں تو نیوزی لینڈ نے کہا گیا بھئی جا تیری چھٹی ہے تو 92 کے بعد یہ نظر نہیں آیا کیونکہ اس کے بعد دیپک پٹیل آ گیا اور اس طرح کے پلیئرز ان کے پاس آنا شروع ہو گیا اور جب ویٹوری آ گیا تو پھر تو بالکل ہی اس کو آنے کی ضرورت نہیں تھی نیکل پھر 2001 میں یہ واپس آیا اور 2001 میں نیوزی لینڈ کا جو ٹیسٹ میچ تھا پاکستان جب پاکستان نے نیوزی لینڈ کا دورہ کیا تھا 2001 میں جس میں پاکستان کو ایک انگنگز سے شکست ہوئی تھی اس میں یہ اپنا لاسٹ ٹیسٹ کھیلا تھا نو سال بعد یہ واپس آیا تھا اور وہ ٹیسٹ کھیلا تھا اور اس ٹیسٹ میں آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ پاکستان کو انگنگز ڈیفیڈ ہوئی تھی اور اس نے کوئی بولنگ نہیں اس کی باری ہی نہیں آئی اس نے بولنگ ہی نہیں کر رہی اس نے صرف فیلڈنگ کیا ہم وہاں پر ٹھیک ہے جی تو نو سال بعد اس کی واپسی ہوئی ہے اور یہ شارجر میں بھی کھیلا جہاں فیلڈنس کو ایک اور میں ستائیس رنڈ مارے مطلب اس طرح کا اس کیلیبر کے لوگ وہ پی سی ٹوی میں بڑھتی ہوتے ہیں یہی صورتیال ہماری پاکستان کی بھی اور جب یہ ٹرٹیر ہو گیا یعنی اس کو آپ کچھ نظر نہیں آیا تو اس نے سپورٹس کی دکان جو تھے وہ نیوزی لینڈ میں کھولی اور اس کا جو باپ تھا وہ بھی سکسٹی فور میں نیوزی لینڈ کے لیے ٹیسٹ میچ کھیل چکا تھا اس کے دو سال بعد یہ پیدا ہوا تھا تو یہ جو بڑھتا تھا اس دھرتی میں سکسٹی سکس میں آیا ابھی اس کی عمر جو ہے وہ ففٹی سکس ہے اور ابھی چھپیس کو اس کی بردی بھی ہے یعنی یہ ففٹی سیون سال کا ہو جائے گا یہ بڑھتا اس بڑھے کو اتنا ہمارا فریدی نے اتنا ہمارا اس کی چھکیوں کی برسات ہو گئی یہ ہمارا اس کیلی پر کی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بی سی بی میں آتے ہیں مطلب یہ ہی آپ کو ملا تھا یا اور کوئی نہیں تھا آپ کے پاس سکنیل مشتاق جو ہے وہ بی سی بی میں کیوں کیونکہ وہ چھپے رکھتا تھا اس نے ٹی سیاں کیے اس دھرتی جو لوگ ہوتے ہیں یہ یس سر یس سر کرنے والے اس طرح کی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بی سی بی میں کوچ بن جاتے ہیں شوے بختر بی سی بی کا کوچ بنے گا نہیں کبھی بھی نہیں بن سکتا کیونکہ وہ موڈ پٹ ہے تنویر جو ہے وہ پی سی بی کا کوچ چیئرمین بن سکتا ہے شوئے بختر چیئرمین بن سکتا ہے نہیں بن سکتا وسین اگرام چیئرمین بن سکتا ہے نہیں بن سکتا سلی ملک چیئرمین بن سکتا ہے ہاں سلی ملک بن سکتا ہے کیونکہ وہ میچ فکسر ہے اور وہ ٹی سی آن کرتا ہے وہ چکے رکھتا ہے پی سی بی تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور اس کیلیبر کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ آپ پی سی بی میں لے آتے ہیں اس طرح کی جو کوچھ ہوتے ہیں جن کی نیوزی لینڈ میں جگہ نہیں بن رہی تھی نیوزی لینڈ اس کو نو سال ہی ایک کر لیا اس کو پاکستان نے ایسیٹ کر لیا منتطر لے کر رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ہمارے ہیڈ کوچھ بان جائے ابھی نہیں دو سال کے لیے ہیڈ کوچھ بان جائے یہ انتاظہ لگائیں کہ آپ یہ ہمارا کیلیبر ہے اس طرح کی لوگ پی سی بی میں آتے ہیں اس لئے میں کہتا ہوں کہ PCB stand for Pakistan Cricket Boat نہیں PCB stand for Thudu Cricket Boat